تو ابھی جس پہ میں کھڑا ہوں نیچے جو فلور پہ ڈالی گئی ہے تو یاتوانا گشر پیٹ پاتج تو اردو میں مجھے نہیں ہے پتا کیا بولتے ہیں یہ پوری جو ہے نیچے سے دکھاتا ہوں کلوز میں تو یہ گاس کی بندی تھی تو اس پہ لوگ بیٹھتے تھے سب کچھ مطلب پہلے یہی زیادہ یوز ہوا کرتی تھی تو یہ بھی ملی ہے اس گھر میں سے ہمیں سامان نکالتے ہوئے تو میں نے سوچا کیوں نہ آپ کے ساتھ یہ بھی شیئر کیا جائے تو آپ بھی کمنٹ باکس میں ضرور بتانا کہ آپ سب کو اس بارے میں کچھ پتا ہے کہ نہیں تو اپنے گھر والوں کو بھی دکھانا یہ ویڈیو تاکہ وہ پہچان پائیں ان چیزوں کو پرانی تو پتشن آز بنا کی ہیں تو اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے اور اچھے سے ہوں گے تو آج کے ویڈیو میں رہنے والا ہے ہم آپ سب کو دکھانے والے ہیں آج سٹھ سال پرانا گھر پہلے کس طرح سے مکان بنائے جاتے تھے پرانی چیزیں بھی کچھ اس گھر میں سے نکلی ہیں کیونکہ یہ مکان جو ہے وہ ڈیسمنٹل ہونے والا ہے ختم ہونے والا ہے تو میں نے سوچا کیوں نہ آپ کے لئے ایک ویڈیو بنایا جائے اور پرانے مکانوں کے بارے میں کچھ بتایا جائے تو کافی زیادہ انفارمیشن ملے گی اس ویڈیو میں آج آپ سب کو بھی تو چلیے چلتے ہیں اور دکھاتے ہیں آپ کو گھر پہلے تو یہ ہے جی گھر کا فرانٹ لک کچھ ایسا دکھ رہا ہے فرانٹ سے گھر تو دکھنے میں لگتا نہیں ہے یہ پرانا ہے بہت زیادہ بٹ سٹھ سال ہو چکے ہیں اس گھر کو تو اس میں کام بھی دیکھ سکتے ہیں آپ لکڑی کا کتنا زیادہ کام کیا گیا اور پورا یہ مکان جو ہے سیمٹی پرسنٹ تقریباً لکڑی میں بن جاتا تھا اور یہاں سے بھی اس کا آدھا پارٹ جو بعد نے بنائے بٹ یہ والا سائٹ جو ہے یہ والا تو یہ بہت زیادہ پرانا ہے سکسٹی یار اولڈ جیسے کہ میں نے آپ سب کو پہلے بات آیا جیسے اب انٹر کرتے ہیں گھر کے اندر تو پہلی چھوٹا سا گیٹ آتا ہے تو یہاں پہ لوہے کا استعمال کیا گیا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ بند کرنے کے لئے اس سائٹ کا جو ہے وہ ٹوٹ چکا ہے تو یہ جنگلہ بھی آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی زیادہ لکڑی یوز ہوا کرتی تھی پہلے تو یہ پورا لکڑی میں ہوا ہے تو ہاں جی تو آپ چلتے ہیں سیدھے اندر تو یہاں سے بھی جو ہیں بہت سارے کمرے ہیں پہلے یہاں دیکھتے ہیں اگر لائٹ ہوئی تو فیلال یہاں سے کچھ ایسا ہے تو یہ والا جو ہے گراؤنٹ فلور ہے تو اس سائٹ سے بھی یہ نہیں رہ رہے تھے باندے کافی سائٹ سے پہلے ان کا یہاں سے یہ کچن ہوا کرتا تھا تو یہاں پہ لائٹ نہیں ہے پورا مٹی کا بنا ہوا ہے یہاں سے تو اب اس والے کمرے میں چلتے ہیں یہ والا کمرہ مینٹین تھا تو پھر بھی اچھا تو یہ والا بھی لائٹ یہاں پہ بھی نہیں ہے باندے کیونکہ سب کچھ باند ہو رہا ہے یہاں سے شفٹ کر رہے ہیں یہ سارے تو اب چلتے ہیں بہار اوپر دکھاتے ہیں آپ سب کو ہاں جی تو گراؤنٹ فلور کا آدھا حصہ ہم نہیں دکھا سکتے کیونکہ یہاں پہ فیملی ابھی رہ رہی ہے تو اب چلتے ہیں ہم سیدھے اوپر تو یہاں سے سیڑی آئیں سیڑیوں سے سیدھے اوپر جاتے ہیں تو یہاں سے یہ والا چیک کیجئے فریم تو کیا ڈیزائن بنائے گئے تھے لکڑی میں اور یہ ٹوکری میں آپ سب کو بعد میں بتاؤں گا اس کا بھی کچھ آلگ ہے ہم آ چکے ہیں اب اوپر جیسے کہ میں نے آپ سب کو دکھایا تو کافی زیادہ خوبصورت گھر ہوا کرتے تھے پہلے اور کافی زیادہ مزہ اور سکون برے گھر ہوا کرتے تھے پہلے تو ابھی میں نے آپ کو آپ دکھاؤں گا میں ہلکا سا میں نے دکھایا آپ سب کو کہ کس طرح سے لکڑی کا کام ہوا ہے اس میں تو جو ڈیزائن وغیرہ نکالتے تھے کافی مہینوں لگ جاتے تھے ان کو تو اس کام میں کرنے میں یہ دیکھ لیجئے لکڑی پہ کتنا زیادہ کام ہوا ہے تو یہ دروازہ ہے کم سے کم یہ زیادہ اتنا سٹھ سال پرانا نہیں ہو سکتا تو یہ کم سے کم تیس سال تک ہو سکتا ہے پرانا تو بعد میں چینج کیے گئے ہیں یہ تو اس کا ڈیزائن بھی کافی اچھا اور زبردست تھا پہلے کیا کرتے تھے مشینز میں کچھ بھی نہیں بنتا تھا مینویلی ساب کچھ بنتا تھا ہاتھ اسے کارپینٹر وغیرہ بناتے تھے یہ ڈیزائن وغیرہ تو کافی اچھا اور خوبصورت لگتا تھا یہ تو آج بھی دیکھنے میں پینٹ کر کے بہت اچھا لگ رہا ہے اور یہ والی جو ہیں یہ کھڑکی آئیں تو اس کا بھی ڈیزائن پرانا یہ تیس سال پرانا تک ہو سکتا ہے تو یہ بھی چینج کی گئی ہیں اس میں یہ فریم پورا یوز ہوتا تھا آج کل کیا ہوتا ہے پورا شیشہ ہی یوز گاتے ہیں آج تو پوری کھڑکی میں پورے ونڈو میں شیشہ ہی لگاتے ہیں تو پہلے کچھ اس طرح سے ہوتا تھا تو چلی آپ چلتے ہیں اندر فرسٹ سٹوری میں جیسے کہ میں نے آپ سب کو بتایا لائٹ نہیں ہے کیونکہ لائٹ کٹ کر دی گئی ہے پہلے کیونکہ میں نے آپ سب کو بتایا کہ کچھ ہی دنوں میں جسمنٹل ہونے والا ہے تو اندر سے یہ کمرہ دکھا رہا ہوں میں آپ سب کو تو دیکھئے کچھ اس طریقے کا انٹیریر ہے اور کھڑکیاں اس سائیڈ سے وہ والی میں نے آپ سب کو دکھائی اور یہ والی بھی ہے اور چھوڑی سی علماری بھی ہوا گرتی تھی ساتھ میں سامان رکھنے کے لئے تو اس کو پینٹ کر کے مینٹین کر کے رکھا تھا ابھی تک تو کافی اچھا اور خوبصورت ہے اندر سے آج وارڈ روم وغیرہ بنایا جاتے ہیں تو پہلے زمانے میں یہی سب کچھ تھا جو تھا یہی تھا یہ علماری تھی سب کچھ تھا تو اس طریقے سے اندر سے دکھنے میں ہے یہ تو چلیے اب دکھاتے ہیں آپ سب کو دوسرا روم اب ہم اس والی روم میں گس رہے ہیں وہاں سے دوسرا ساتھ میں یہ دونوں ایک اس سائیڈ سے رائٹ میں آتے ہیں ایک لیفٹ سائیڈ میں تو چلیے جلدے اندر تو یہ والا روم بھی دیکھ لیجئے یہ بھی کافی خوبصورت اور مینٹین تھا تو ان دنوں تاریں وغیرہ انہیں نکالی ہیں تو کچھ تھوڑا بہت خراب ہوا ہے باقی سب کچھ دیکھنے میں اچھا ہے اور یہاں سے بھی اس کو بھی کھڑکی ہے اور جیسے میں نے وہاں پہ علمیرہ دکھائی آپ کو ویسے یہاں پہ بھی علماری تو یہ بھی سیم اسی ڈیزائن میں ہے پرانی فٹنگ جو ہوا کرتی تھی وہ کچھ اس طریقے سے ہوتی تھی یہ لکڑی دیکھ رہے ہو اس پہ لگتے تھے یہ کانٹے یہاں پہ دکھ رہے ہیں یہ کانٹے یہ والے کانٹے تو ان میں وہ تاریں ان کی باند ہوا کرتی تھی آج تو انڈر گراؤنڈ ہوتی ہے یہ بھی دیکھ لیجئے تیسرے روم میں یہ یہاں پہ کچن ہوا کرتا تھا تو یہ دیکھ لیجئے تو یہ یہاں پہ چولا وغیرہ جلتا تھا پہلے اور یہ والا اس کا الگ سے رکھا گیا ہے تو اوپر سے اس کو پہلے فرمنٹین کیا گیا تھا اور اب ٹوٹ ٹوٹ چکا ہے یہ بھی پورا تو یہاں سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے حالت آج کیا ہوئی ہے اور اس میں بھی علماری وغیرہ ہے جیسے کہ ان دونوں رومز میں بھی تھی اور یہاں سے بھی ایک کھڑکی ہے اور یہاں سے بھی ایک کھڑکی ہے اور یہاں پہ چولا جلتا تھا سارے گھر کے بیٹھ کے یہاں ہی پہ سب کچھ کھاتے پیدے وغیرہ تھے تو یہ کچھن ہوا کرتا تھا تو چلیے آپ دکھاتے ہیں آپ کو چوتھا روم یہ ہے جی ہمارا چوتھا روم فورت ون یہ بھی کچھ اندر سے ایسا ہے دکھنے میں اندھیرہ ایک پورا اچھے سے نہیں دکھائی دے رہا ہے تو دو بھی کوشش کر رہا ہوں کہ آپ سب کو دکھائی دے تو یہاں پہ بھی یہ جو بھی ضرورت کی چیزیں ہوا کرتی تھی ان کو یہاں پہ رکھا جاتا تھا اور یہاں سے کھڑکیاں اور یہاں سے بھی اور یہاں سے ایک دروازہ ایک رکھا گیا تھا تاکہ اوپر سے بھی ہم باہر جا سکیں اب ہم جائیں گے سیکنڈ فلور پہ یعنی تیسرے فلور پہ گراؤنڈ کو لے کے تیسرے پہ تو دروازہ اس کا بھی دیکھ لیجئے آپ ڈبل ڈور ہوا کرتا تھا آج لوگ یہی والا دروازہ لگاتے ہیں اپنے میئن ڈورز کو پہلے لگتے تھے یہ تو یہ پورا لکڑی کا بنا ہوا ہے تو چلیے چلتے ہیں آپ اوپر یہاں سے سیڑھیاں ہیں ہمیں سیڑھیوں سے اوپر جانا ہے یہ یہاں سے ایک روم ہے ایک یہاں سے بڑا ہال ایک یہاں سے بھی ہے اور یہاں سے بھی ایک سٹور ہے اور اس کے سائٹ رائٹ میں بھی ایک سٹور ہے پہلے ہم اس والے میں جاتے ہیں رائٹ والے میں تو یہ والا دیکھ لیجئے یہ والا کافی زیادہ کھوپسورت ہے سب ہی رومز میں مجھے یہ والا زیادہ کھوپسورت لگا بھی تک تو اس میں بھی یہاں سے دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں سے بھی چیزیں رکھنے کے لیے الگ سے رکھا گیا تھا اور یہاں سے بھی علماری ایک رکھی کی تھی بسترس وگر آپ رکھ سکتے تھے اس میں یہ دیکھ لیجئے اوپر والے میں بھی جیسے کہ وارڈ روم بنائے جاتے تب یہ کچھ اس طریقے سے بنایا جاتا تھا یہ نائنٹیز میں بنائے تو اس ٹائم آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیسی پینلنگ ہوئی ہے اس ٹائم کی پینلنگ دیکھ لیجئے آپ یہ والا ڈیزائن چک کیجئے آپ پینلنگ دیکھیں اس ٹائم کی جو آج لوگ کر رہے ہیں اس کو پولیش وگرہ کر کے تب کچھ اس طریقے سے کی جاتی تھی اور میں نے سنا اس بارے میں کہ اس کو سالوں لگ جاتے تھے اس پینلنگ کرنے میں کیونکہ پورا بنایا جاتا تھا پہلے آج تو مشینوں سے کام لیا جاتا تھا تب کارپینٹر کیا کام کرتا تھا وہ ہاتھ سے یہ ڈیزائن وگرہ اس کے نکالتا تھا تو پھر اس کو آرام سے جوڑنے میں کافی زیادہ مشکل ہوا کرتا تھا اور اب ہم نیکسٹ روم میں جاتے ہیں اپنے یہ والا یہ والا دیکھ لیجئے اوپر سے یہ والا دیکھ لیجئے روف ٹاپ پوری پینلنگ کی گئی ہے اس میں تو جیسے کہ آج لوگ کرتے ہیں نائنٹیز میں کی گئی ہے تب کا یہ مشہور گھر تھا ہمارے پورے گاؤں میں جو حویلی مانی جاتی تھی تو آج بھی کافی زیادہ خوبصورت ہے دیکھنے میں جیسے کہ میں نے آپ سب کو دکھایا تو یہاں سے پہلے آپ سب کو ویو دکھا دیتے ہیں پورے ایریا کا تو یہ دیکھ لیجئے آپ یہاں سے کتنا زیادہ خوبصورت ویو تھا وہ والے پہاڑ چک کیجئے وہ والے ابھی دیکھ نہیں رہے فوق کی وجہ سے وہ گلمہ رک یہاں سے بھی دیکھ لیجئے تو اس میں بھی پینلنگ کا یوز ہوا ہے پورا اسی میں پھر پینٹ کیا گیا اوپر سے اور یہ والی جو علماری ہیں نا یہ ٹی وی کے لیے رکھی گئی تھی تب جب بنایا گیا تھا اسی حساب سے اس کو ڈیزائن کیا گیا تھا نائنٹیز میں تاکہ یہاں پہ ہماری ٹی وی رہ سکے تو اس ٹائم کچھ اس تیرے کیسے کارپینٹر کام کرتے تھے اور کافی زیادہ خوبصورت اور اچھی باکسنگ کر دیتے ہیں تو یہ دیکھ لیجئے اور یہاں سے بھی اور اوپر سے شیشہ لگایا جاتا تھا پھر ان کو اب چلتے ہیں اس والی سائیڈ یہ دیکھ لیجئے اس میں تو پینٹ کا کام ٹوٹل کچھ بھی نہیں ہوا ہے جیسے ہے ویسے ہی ہے جیسے کہ آج رکھتے ہیں اس کو پالش کر دیتے ہیں اوپر سے تو یہ شائن دیتا ہے تو رکھتے ہیں تو اس میں پینٹ کا کام نہیں ہوا ہے پوری پینلنگ کا بنا ہوا ہے یہ تیسرا کمرہ ہے جو پورا پینلنگ کا آئی ہے اوپر سے بھی اس کو دیکھ سکتے ہو لکڑی کا یہ کام ہوا ہے پورا میں کھڑکیوں کا شیشہ فل فریم رکھا گیا تھا وہ بھی تھوڑا سا جس میں سے دکھائی نہ دے وہ والے شیشے یوز کیا گئے تھے اور یہاں سے علماری وغیرہ جیسے کہ میں نے باقیوں میں بھی دکھایا یہاں پہ بھی رکھی گئی ہیں ویسے ہی ہر ایک چیز کا خیال رکھا جاتا تھا روم بنانے میں تاکہ سامان ہمارا رہ سکے سب کچھ تو اب میں آپ کو سٹور دکھاؤں گا جو اوپر تھا میں نے کہا تھا اس سائٹ سٹور ہے تو یہ والا سٹور دکھاتے ہیں آپ سب کو ایک سٹور تو یہ والا جو بڑا باکس آپ کو دکھ رہا ہے میں پیچھے ایک بار پھر سے جاتا ہوں یہ والا بڑا صندوق بولتے تھے اس میں دائیں وغیرہ رکھی جاتی تھی جو بھی فسل کارٹ کے لاتے تھے اس کا اناج وغیرہ اس میں رکھا جاتا تھا تو اندر سے پتہ نہیں کھلے گا یہ کی نہیں شاید ہاں کھل رہا ہے تو اس میں دائیں وغیرہ مکی وہ رکھی جاتی تھی اس میں سٹور کر کے تو یہ پورا آپ دیکھ سکتے ہو کتنا بڑا ہے تقریبا یہ بارہ فیٹ لمبا ہے اور چھ فیٹ ایسے بریڈت میں بھی ہاں جی تو جیسے کہ آپ سب نے دیکھا پورا گر سکسٹی اور اولڈ گھر تھا یہ تو کس طرح سے دیزائن کیا گیا تھا اور کتنا خوبصورت اور اچھا اور سکون بھرے گھر تھے یہ تو جب آپ آج دیسمنٹل ہونے لگا تو میں نے سوچا کیوں نہ اس کا پورا ایک ویڈو بنایا جائے تو اس گھر کے ساتھ ہمارے بھی کچھ ایموشنز جڑے ہوئے تو کافی برا لگے گا اس ٹائم جب اس کو دیسمنٹل کریں گے کچھ ہی دنوں میں تو اس میں ہم نے دکھایا کہ کتنی زیادہ لکڑی ہوئی ہے اور لکڑی میں پورے پہلے گھر بن دیتے یہ بھی اسی ڈیزائن پر بنا گیا ہے اس ٹائم کا یہ مشہور گھر تھا اور کھوپسورت اور سب سے بڑا گھر تھا اس گاؤں میں تو کافی زیادہ اچھا اور کھوپسورت گھر ہے تو اب ہم دکھاتے ہیں آپ سب کو کچھ پرانی چیزیں جیسے کہ آپ سب کو ہم نے پہلی بتایا جب یہ سامان نکال رہے تھے تب کچھ پرانی چیزیں بھی نکلی ہیں وہ سب بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں تو آپ بھی کمنٹ باکس میں ضرور بتانا کہ آپ نے یہ چیزیں پہلے کبھی دیکھی ہے یا نہیں تو اردو میں مجھے نہیں ہے پتا اس چیز کو کیا بولتے ہیں گھشر پہچے اس ونان پھوت تو یہ بھی بہت پرانا ہے اس میں کیا ہوا کرتا تھا پہلے کہ جب بھی کہیں نیاز وغیرہ اور یا شادیاں ہوتی تھی تو تب اس کا یوز کیا جاتا تھا کھانا رکھنے میں اس میں کھانا نکال کے اس میں رکھ دیتے تھے اور برطن کو کھالی کر دیتے تھے تو آپ بھی ضرور بتانا کمنٹ باکس میں تو ابھی جس پہ میں کھڑا ہوں نیچے جو فلور پہ ڈالی گئی ہے تو یاتوانا گشر پہٹ پتش تو اردو میں مجھے نہیں ہے پتا کیا بولتے ہیں یہ پوری جو ہے نیچے سے دکھاتا ہوں کلوز میں تو یہ گاس کی بندی تھی تو اس میں لوگ بیٹھتے تھے سب کچھ مطلب پہلے یہی زیادہ یوز ہوا کرتی تھی تو یہ بھی ملی ہے اس گھر میں سے ہمیں سامان نکالتے ہوئے تو میں نے سوچھا کیوں نہ آپ کے ساتھ یہ بھی شیئر کیا جائے تو آپ بھی کمنٹ باکس میں ضرور بتانا کہ آپ سب کو اس بارے میں کچھ پتا ہے تو آپ نے گھر والوں کو بھی دکھانا یہ ویڈیو تاکہ وہ پہچان پائیں ان چیزوں کو پرانی تو پتشن آز بنائیں کی یوز گوڑڈ بنائیں